بلکم بچ دوستو کیا حال ہے آپ سب کام میں امید کرتا ہوں کیا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو گنٹر کارم اینڈ کیپٹن ملر دونوں کی آج ڈے ٹو کی یعنی کہ سیٹر ڈے کی فائنل ورلڈ وائٹ بوکس آویس کولیکشن کا ارلی ایسٹیمیٹ آ چکا ہے آج کے دن کیا ہونے والا ہے وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن کل کے دن کیا ہوا بھائی اور یہ جو میں نے تھمنیل میں لکھا اتنا بڑا سکیم اس کا کیا مطلب ہے سن کر آپ کو مزہ آئے گا آپ بولو گے کہ سالاغ نام تو ایسے ہی بدلہ آم ہے یس میرا بھائی کیا سارا سیر ہے کمپلیٹ بتاتا ہو لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اسی اپڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے گنڈر کارم کی ڈے ون کی اوفیشل باکس آویس کو لائک گین اور آپ روڑیں گے کہ بھائی کیا ہو کیا رہا ہے تو بھائی سب انڈیا کے اندر سے اس فلم نے نیٹ کولیکشن کی ہے 41.30 کروڑ نیٹ کولیکشن 41.30 کروڑ اگر میں آپ کو سٹیٹ وائز بتاؤ تو کرناٹکہ سے 4.2 کروڑ اندھرپردیش تلنگنا سے 43.5 کروڑ تمیل نادو سے 42 لیک کیریلا سے 3 لیک ریسٹ آف انڈیا سے 55 لیک اور ٹوٹل بنتا ہے 48.7 کروڑ سٹیٹ وائز یہ میں نے آپ کو بتایا اب چلتے ہیں ریجن وائز کی طرف تو بھائی یعنی کہ ورلڈ وائٹ باکس آویس کولیکشن کی طرف ڈے ون کی نیٹ کولیکشن ہوئی 41.30 کروڑ گروس بنی 28.70 کروڑ اوورسی سے آیا 20 کروڑ ٹوٹل بنا 68.70 کروڑ یعنی کہ جو انڈیا کا ٹریڈ نمبر 1 ہے اس کے اکوڈنگ گنٹر کارم کی ڈے ون کی اوفیشل ورلڈ وائٹ گروس کولیکشن بنی ہے 68.70 کروڑ روپے اور میکرز کا پوسٹر کتنے کایا 96 کروڑ روپیز کا ایون کے کل میں نے آپ کو جب فائنل باکس آویس کولیکشن بتائی تھی ڈے ون کی تو میں نے کیا بتایا تھا کہ 70 سے 80 کروڑ آپ مان کے چلو کتنا آیا 68.70 یعنی کہ 60 کروڑ ملکہ 70 کروڑ جتنا میں نے بولا تھا ہوتا نہیں کیونکہ نظر اتنا آرہا تھا نظر اتنا آرہا تھا 96 کروڑ تو مجھے دور دور تک نظر نہیں آرہا تھا لیکن ابھی جب میں نے میکرز کا پوسٹر دیکھا میں شوکٹ ہو گیا بھائی ڈے ون میں 96 کروڑ بھائی صاحب یعنی کہ موویز کی ٹریڈ کے ساتھ جو کولیکشن نہیں ملتی وہ نہیں ملتی کہیں ڈے ٹین پر جا کر ڈے ٹویل پر یا ڈے فیفٹین ٹویٹی پر جا کر گنٹر کارم کی ڈے ون کی ہی کولیکشن کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا یہاں پر میں آپ کو بلکل بھی نہیں بولوں گا کہ فیک بوکس آویس کولیکشن ہے یا کیا ہے لیکن پبلک بہت تیز ہے پبلک کو سمجھا گئی ہوگی کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے میں آپ کو نہیں بولوں گا میں خود میکرز کے نمبرز مان کر چلوں گا میکرز کا ڈے ون کا پوسٹر 96 ہے یا 95 ہے جو بھی ہے میں اسی کو مان کر چلوں گا ٹریٹ کے تو نمبرز ہی جھوٹے ہوتے ہیں 68.70 کروڑ روپے یہ تو بات ہوگی بھائی صاحب کس کی کل ڈے ون کی موف کریں گے آج ڈے ٹو پر اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج ڈے ٹو پر گنٹر کارم کیا کر رہی ہے تو مورننگ کے اندر اوکوپنسی آئی 35 پرسنٹ کی آفٹرنون میں اوکوپنسی آئی 47 پرسنٹ کی اور اس کا اوکوپنسی آئی آورال اوکوپنسی 41 پرسنٹ کی اور ابھی تک یہ فلم can you believe ابھی تک یہ فلم بھائی صاحب اوفیشل نیٹ کولیکشن کر چکی ہے 10 کروڑ روپے کے کل کتنا ہوا تھا لگ بک 41.30 کروڑ اور ابھی بھائی صاحب یہ فلم 10 کروڑ کی نیٹ کولیکشن کر چکے پیچھے دو تین گھنٹے بجے ہیں یعنی کہ اگر یہ بہت بڑا بھی اس نے جمپ لیا تو یہ 20 کروڑ کی نیٹ کولیکشن کر سکتی ہے جنہی کہ دے ون کا ہاف آج چھٹی ہے سیٹرڈے ہے کل بھائی صاحب نون ہولی ڈے تھا آج ہولی ڈے ہے سو اب میں کیا ہی بول سکتا ہوں مال لیتے ہیں اگر آج 20 کروڑ روپے کی نیٹ کولیکشن کرتی ہے گروس بنی گی لگ بک 25 کروڑ چلو کر لیتے ہیں ورلڈ ویڈ گروس اگر 10 کروڑ آتا ہے تو بھائی صاحب یہ بنتا ہے لگ بک 35 کروڑ روپے یعنی کہ اگر میں بہت بڑا جمپ لے کر چلوں تو یہ فلم اپنے ڈے ٹو پر 35 کروڑ کروس نہیں کر سکتی ہے اس سے بہت کم ہوگا یہ میں نے جان بوجھ کر آپ کو بہت زیادہ بتایا سو اب اس کے بارے میں آپ نے جو ماننا ہے آپ مان سکتے ہو بٹ مجھے ریلی گنٹر کارم کے نمبر سے سمجھ نہیں آرہا ہے ایون کہ اگر میں میں نے یہ فلم نہیں دیکھی ابھی دکھ لیکن اگر میں اس فلم کے ریویوز دیکھتا ہوں پبلک ریویوز تو پبلک ریویوز مکس تھے ایون کہ کچھ تو جو سوپر سٹار محیش بابو کے فینس تھے وہی مزاق اڑا رہے تھے کہ صرف سوپر سٹار محیش بابو ہیں اس فلم کے اندر ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں باقی کچھ بھی نہیں ہے تو میں اب اس پہ اور کیا ہی بول سکتا ہوں خیر دوستو یہ تو بات ہوگی کس کی گنٹر کارم ڈے ون ڈے ٹو کی موو کرے گی کیپٹن ملر کی ڈے آج ٹو ہے ویسے تو پہلے سب سے پہلے ہم ڈے ون کی افیشل باکس آویس کولیکشن دیکھ لیتے ہیں تو بھائی جو اس فلم کی اوریجنل لائنگویج تمیل ہے تمیل سے افیشل کولیکشن ہوئی 8.05 کروڑ کی ہندی بیل سے آیا ساتھ لاکھ روپے کرنڈا سے آیا پانچ لاکھ اور ٹوٹل بنا 8.7 کروڑ روپے یعنی کہ اس فلم نے 8.7 کروڑ کی افیشل نیٹ کولیکشن کی ہے ڈے ون کے اندر اگر یہ میں آپ کو سٹیٹ وائز بتاؤں تو کرناٹکا سے 1.1 کروڑ روپے آندھرہ پردیش تلنگنا سے 1 لیک تمیل لادو سے 7.45 کروڑ کیرلا سے پچپن لاکھ ریسٹ آف انڈیا سے 90 لاکھ ٹوٹل بنا 10 کروڑ روپے تو اسی کے لئے اگر ورڈ وائٹ گروس بتاؤں تو بھائی ڈے ون میں اس فلم نے انڈیا سے نیٹ کولیکشن کی ہے 8.70 کروڑ روپے گروس بنی 10 کروڑ 3 کروڑ اور ٹوٹل بنا 13 کروڑ روپے یعنی کہ یہ فلم ڈے ون کے اندر ورڈ وائٹ گروس 13 کروڑ روپے کما جو گی ہے موو کریں گے آج ڈے ٹو پر تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی جو ریجنل لینگویچ تامل ہے تامل کی اکوپنسی بتاؤں گا مورننگ میں آئی 28 پرسن آفٹر نون میں آئی 44 پرسن اور اس کا اوورال نکلا لگ بک 36 پرسن یعنی کہ کرائٹیریہ سے تو بہت ہی اوپر ہے اگر میں ہندی میں آج ہو تو مورننگ میں آیا 6 پرسن آفٹر نون میں آئی 9 پرسن اور اوورال بنی 7 پرسن یعنی کہ ہندی میں آج یہ اور بھی ڈاؤن جانے والی ہے اور اگر میں اس کا اب بھی آپ کو ٹوٹل ارلی اسٹیمیٹ بتاؤں تو یہ ہو چکا ہے 4 کروڑ روپے یعنی کہ اب بھی دو تین گھنٹے رہتے ہیں تو 5-6 کروڑ تک چلا جائے گا یعنی کہ آج یہ آل ڈاؤن جانے والی ہے سو لیٹس ہی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے باقی آپ لوگوں کی کیا پر ایڈکشن ہے نیچے ضرور بتائیے گا فیل حال کے لیے اتنا ہی گا اس خوب سب کو ویڈیو پسند لیے گا تو پسند لیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور ابھیتہ کے لیے اتنا ہی تھنکس فور وچھیں سبسکرائب کر لینا ہے سبسکرائب کر لینا ہے موسیقی